تو دوستو سفاگت آپ کے ایک ندر بلوگ میں موننگ گڑھائی میں میں گاڑی چلا کے آگیا اور لڈو نے گیٹ کھولا لڈو نے کچھ رہنے کے لیے بولا تھا لیکن میں نے نہیں لے کے آیا تو لڈو بساورا کہ میرا سکیٹر آپ نے کیوں نہیں لا دیا اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں گاڑی دھونے کے لیے اور گاڑی دھونے میں کافی جادہ وقت لگا کیونکہ گاڑی ہماری بہت گندہ تھی موقع میں پھر سے دیکھے بیڈیو رکھنا سب سے بڑا جو ہے کی ایک بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے ہائی ریڈیوشن ایڈٹنگ میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا جب ساری چیزیں مکس راتی ہیں خیر ہمارے پاس یہاں پہ نہ بالٹی تھا نہ مگ اور نہ صرف لیکن ہم نے لڈو کو لانے کے لیے بھیجا ہے بالٹی مگ اور صرف اس کے بنا تو گاڑی کو دھونا سنبھاؤ ہے ہم نے بالٹی بنگا لیا اور بالٹی میں ہی چاپا نہ لیے کیونکہ ہینڈ پم کا جو ہے خود سے چلانا پڑا اور ہینڈ پم چلا کر پانی بھرنا پڑا اور اس بالٹی بالٹی گاڑی کو دھونا پڑا پائپ وغیرہ رہتا ہے تو پائپ وغیرہ سے گیا ہوتا ہے کی ایزی ہوتا ہے آپ کو پانی بھرنے کا جھا ملا نہیں ہوتا ہے بات ایزی ہملا تو کرنا ہی پڑ گیا لڈو بھی ساتھ میں تھا میں نے پیسے دیئے اور بولا جا بھائی کم سے کم چاپا سیمپو لے کے آجاؤ بینہ سیمپو کے دھونا مسکل ہے تو میں نے پیسے دیئے اور لڈو جو ہے سیدھا چلا گیا اور تب تک میں گاڑی کو دھو رہا تھا ٹائر وغیرہ میں کافی مٹی لگا ہوا تھا تو مٹی وغیرہ کو بھی ساف کرنا بہت ضروری تھا تو میں نے پہلے پانی سیپنگ ہوئے اور پھر کپڑے سے جو مٹی وغیرہ ہے میں نے ریموپ کرنے سٹارٹ کر دیا ہریکی اندر کا جو پارٹس ہے وہ اچھی صحیح سے مٹی وغیرہ ساپ نہیں ہو پیا اور الیکٹرک گاڑیوں میں کیوں ہوتا ہے کہ آپ پائپ سے پریسر کر کے اسے ہواس نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اگر اس کے کسی بھی پارک میں یا پھر بیٹری میں پانی گیا تو وہ آپ کو ایک بڑی مصیبت کھڑا کر سکتا ہے گاڑی میں پروبلم آ سکتا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگا پھر اسے آپ کو گراج لے جانا پڑے گا سرویس انٹر لے جانا پڑے گا چھت وغیرہ گاڑی کا کافی ڈسٹ بھر گیا تھا اور گلاس اور وائپر وغیرہ بھی ہمیں ساپ کرنا پڑا چھت تو ساپ کرنا کمپلزر ہی تھا ہی بٹ وائپر اور گلاس اور یہ نیچے کا جو موڑی گاڑ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی جنگ لگیا تھا مٹی لگتے گی برسات کا موسم تھا اور وہ کنٹینیوم مجھے دھونے کا سمائے نہیں ملا اور اندر کی جو رڈ وغیرہ ہے اس میں بھی کافی ڈسٹ جم گیا تھا اور اوپر کی جو چھت ہے انہر سائٹ سے اسے بھی ہم لوگوں کو کپڑے سے ہی کلین کرنا پڑا میں نے سوچے کہ اس پار کرلی دیتے ہیں کافی دنوں کے بعد لانگ سمائے کے بعد ایسا موقع ملا ہے وسکرما پوجا میں تو وسکرما پوجا میں گاڑیوں کو اچھی سے دھونے کے بعد ہی پوجا کیا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے جتنا ہو سکا کیونکہ مجھے آج ڈیوٹی بھی جانا تھا تو جتنا ہو سکا اتنا کونہ کونہ میں نے گاڑی کا کلین کرا اس کے بعد دیکھیں میں گھر آ گیا گھر آیا تو بھائی یہ بھائی صاحب لوگ جو ایک یاری میں ہی کھڑا تھے پھر میں بڑھتا گیا اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ لوگ ہڑتے ہیں کنی یاری سے یہ جمین ملک ہے یہ ان کا کھیت ہے اب یہ لوگ یہاں سے ہٹے نہیں میں نے بولا بھائی کہ آگے جانا ہی کیا تو ان کا کنیت آگے تو جانا نہیں ہے بھائی تو لے بھائی پھر میں نے کچھ بولا نہیں اور نیچے سے کھیت میں ہی اتر کے ہمیں جانا پڑا جھلنا پڑتا ہے جب تک آپ کے پاس ایسی سیچویشن ہے تو جھلنا پڑتا ہے ایسے ایسے نمونوں کو اس کے بعد میں یہ دیکھیں یاری یاری جو اپنے گھر کے طرف بڑھ چکا جو سامنے میں کھیت دیکھ رہا بیچ کھیت میں ہمارا گھر ہے اور یہ سب جو ہے کہ ایک سائیڈ میں دھان لگا ہوا ہے اور ایک سائیڈ میں جو ہے کہ گھاسی ہوگی ہوئی ہے کیونکہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے دھان کی روپائی نہیں کی گئی تو کافی ٹروول ان کو بھی کرنا پڑتا اس کے بعد میں نے گھر آ گیا اور سائیکل دھولا وہ نہیں تھا سائیکل کو میں نے دھویا اب سائیکل کو دھونے کے بعد میں نے اسے جو ٹیکہ وغیرہ ہے جو روڑی سیندھور ہوتا ہے اور جو پرسات وغیرہ میں نے چڑھا کے اچھے سے پوڑا کر لیا میں نے سوچا تھا کہ سائیکل کا پوڑا اج نہیں کرنا ہے اسے اگنور کرتے ہیں بھر جب ساری چیزیں گاڑی کی اسکوٹی کی اور ہماری ارکسہ کی پوڑا ہم نے کر رہا تو پھر اسے چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا اسی وجہ سے ہم نے اچھے سے پوڑا وغیرہ کیا اور دوبتی بھی دیا دیا اور آج کا جو بیڈیو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہے لیڈو حالانکہ لیڈو ریکارڈ کرنا چاہتا نہیں ہے بہت میں نے کیمرہ دے دیا کہ بھولا بھائی کر اس میں کچھ کرنا نہیں ہے پکڑنا ہے بس اسے کیمرے پکڑنے میں بھی ہاتھ درد ہوتا ہے پر میں نے جیسے تیسے اسے دیکھے اور جو ہے کی بیڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کے بعد یہ دیا کہ میں نے سائیکل پر فول بغیرہ چڑھایا اور جو ہے کی تیلک کو اگرہ لگایا اور جو فال تھا فال چڑھا آکے وہachtet یہ نہ ثالی میں رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم رکھ چلیں گے سائیکل کی پوجہ کرنے کے بعد ہم رکھ چلیں گے گھراج میں اور گھراج میں جو یہی کی گھر کی پوجہ کریں گے یہ گھراج میں آگئے ہیں Có اس کوٹی کی انگیشی ہے وہی پر لڈو کر رہا ہے جو سندھور روڑی اور اس کے بعد ہم لوگ چاول چڑھکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس پہ فول چڑھاتے ہیں فول کے بعد پرسا چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گراج جو ہے کھلا ہوا ہے اور یہاں لڈو مشٹر لڈو یہ دیکھیں پوجا کر رہے ہیں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ایسے سنسکار یا نولیج دینا جروری ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری دونوں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں لڈو یہاں پہ جو ہے کہ تھالی لے کے آ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ڈکے سے کچھ سامان نکالیا ڈکے میں جو تھے کہ لڈو اور سیو تھے وہ رکھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ کیا کہ میں نے سوچا کی چلو گا پوجا تو ہو گیا ہے اب گاڑی کو گاڑی سے نکالا میں نے کچھ سیو تھا اور لڈو تھا اور یہ گاڑی کا لڈو نے جلا لیا ہے اور اپنی گاڑی کی پوجا کر رہا ہے ایک چھوٹا بچہ فرس ٹیو آپ دیکھوں کی طرح سے کیوٹ سا بیبی اپنی گاڑی کی پوجا کر رہا ہے اور تلہ کلک لگائے گا تو میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ ہی آج سٹارٹ کرو لڈو کا یہ پہلا بسکارما پوجا ہے جس میں لڈو اپنی گاڑی کو پوجا کر رہا تھا اور اگر بطی دکھا لیا تو میں نے بولا کیا لائی ہے اگر بطی میں لگا دے رہا ہوں چھوٹا بچہ گاڑی میں اگر بطی لگا نہیں پائے گا نا تو پیٹول گاڑی ہو یا بیٹری تو اگر بطی کو بڑھی ہاں سے لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ گاڑی جو ہے کیا کے سمپرک میں نہیں ہے تو وہی میں اگر بطی لگا رہا تھا ایک ہاں سے کیمرہ لیا ہوا تھا لڈو سے جتنا ہو پڑا اس نے اچھے سے پوجا پاٹ کر رہا اور یہ دیکھیں روڈی اور سندور جو ہے کی گاڑی کو پھر سے لگا رہا لگو میں اب لگے ٹھیک ہے بٹا پچ ٹی کا لگا تو تو وہی لڈو جو ہے کی گاڑی کو پچ ٹی کا لگا رہا تو دوستو ویڈیو کو اگر آپ جرسا بھی اچھا لگا تو کمنٹ جرور کریں اور اور یہ ویڈیو کو سیئر کریں اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر رہا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو وہ ریٹ کلر والا جو سبسکرائب مٹر میں اس کو دبا دیا اور بیل نیوٹیفکیشن بیل کو جرور دبائیں تاکہ کیا ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو اپ لوٹ کریں گے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں گے دیکھیں دونوں گاڑیاں ہماری ایک گاڑی کی لائٹ جل رہی ہے ہم نے جان مجھ کے لائٹ آن کر دیا کیونکہ گاراج میں اندھیرا ایک جو لائٹ ہے اس سے پورا روسنی کلر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے میں نے گاڑی کی لائٹ کو آن کر دیا تھا ایک گاڑی کی دوسری گاڑی کی تو چاہ بھی ہم لے کے نہیں گئے تھے اس وجہ سے دوسری گاڑی کی لائٹ ہم آن نہیں کر پائے تھے یہ دیکھیں اب جو سیو ہے لڈو نے بہت اچھے سے اٹھا لیا چڑھا ہوا سیو تھا اور لڈو تھا یہ ہمارا پوجا ہو گیا ہے اب ہم نے جو اپنے چارجر ہے وہ کنیکٹ کر دیا ہے گاڑی سے تاکہ ہمارا چارج ہو جائے تاکہ اگلے دن کے لئے کوئی بھی پریسانی یا مصیبت نہ رہا ہے ہمارا گاڑی کا جو چارجر ہے یہ اُلٹا ہو گیا تھا اسی کو میں سیدھا کر رہا تھا اب یہ ہماری جو گاڑی ہے دوسری گاڑی چارج ہونے لگی ہے اور ہم لوگ یہ گراس سے نکل رہے ہیں گراس سے نکلیں گے اس سے پہلے میٹر کا ہم لوگ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ میٹر یہ سوچ ہم نے آن کر رکھا میں بند کرنے جا رہا تھا لیکن ملاکہ نہیں یہ بھی تو یہ چارج ہو رہا ہے تو اس سے بند کیسے کریں گے یہ دیکھیں میٹر ہمارا ریڈنگ جو ایک ہی چالوں ہو گیا ہے دو گاڑی ہیں تو دو الگ الگ میٹر لگانا جروری تھا اس وجہ سے میں نے دو میٹر کو لگایا تھا یہ دیکھیں ہمارے سکوٹی جو ہے کہ باہر ہے اس سکوٹی کو ہم لوگ اندر کریں گے اور اندر کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ سیدھا گھر کے لیے جائیں گے حالانکہ ہمارا پوزہ کا جو کارے کرم ہے وہ پورا سمپن ہو گیا ہے اور جو آج ہمارا پاس تھیلا نہیں ہے گاڑی میں بھی تھیلا نہیں تھا تو جیسے پیسے ہم لوگوں کو سمان کو لے جانا پڑے گا کچھ سمان کو لڈو پکڑیں گے اور کچھ سمان کو میں پکڑوں گا یہ دیکھیں کہ ہم لوگ گراز سے باہر نکل رہے ہیں یہاں پہ میں کچھ سمان کو چیک کر رہا تھا کیا چیک کر رہا تھا میں بھی بھول گیا آج یہ دوسری والی گاڑی کا جو ہے کی پلگ رنکل گیا تھا وہ تار ہل گیا ہوگا پیر سے تو میں نے اس کی وائر کو سیدھا کریکٹ کر دیا ہے اور ہم لوگ یہاں سے اسکوٹی میں اپنا سمان رکھیں گے اور سمان رکھنے کے بعد سیدھا جو ہے اپنے گھر میں جائیں گے یہ نارے پوجہ والی جو تھالی ہے وہ لڈو کو پکڑا دیں گے تو میں نے پلے سکوٹی پر رکھ دیا اور کچھ کچھ سمان تھا ایک جیکٹ تھا جسے ہم نے گاڑی کو دھویا تھا اور یہ جو سارمان ہے اور لڈو ہے اور سیو ہے اسے گاڑی پر لٹکا دیا میں نے اور گاڑی پر لٹکانے کے بعد جو ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلیں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ایک پیارا سا کمنٹ جرور کریں آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ ہمیں کافی اچھا لگے گا دو چھاتا پڑا ہوا تھا چھاتا میں نے رکھ لیا کیونکہ اگر گراج میں چھاتا پڑا رہے گا اور باری سواری سو گا تو پھر ہم لوگ گھر سے آ نہیں پائیں گے اب یہاں سے وہ سٹر بند کرتے ہیں لڈو تب تک ہیلومٹ پہن لیا ہے دیکھیں بچوں کو بھی لڈو تو بہت سا یونیک بچہ ہے وہ سمجھدار ہے تو ہیلومٹ کبھی یوز کرتا ہے یہ ہیلومٹ خود بہ خود پہن لیتا ہے یہ میں نے دیکھا سٹر بند کر لیا ہے اور سٹر بند کر لیا اور ہمارے ویڈیو بھی یہاں پہ میں سوری تعلہ بند کر رہا ہوں سٹر کا سٹر کا تعلہ بند کروں گا میں لوگ نہیں کروں گا پھر ہمیں گاڑی لینے کے لئے آنا پڑے گا اب میں یہاں پہ لڈو کو بیٹھا ہوں گا دیکھیں کیسا کیوٹ سا لگ رہا چھوٹا سا بی بی ہے پوجہ کا تھالی لیے ہوئے ہیلومٹ پہنے ہوئے دوستو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرانا تو سبسکرائب کرو ایک پیارے سے کیوٹ بچے کے لئے جس نے آج اس کلما پوجہ میں اپنی گاڑیوں کا پوجہ کر رہا ہے یہ سٹر کو بھی میں تھوڑا سا پوز دے رہا ہوں پانی جو ٹپک راتے ہیں جو تھوڑی سے باریس ہو رہی تھی اس سٹر ہمارا یہ لاؤ گیا تھا اب یہاں سے ہم لوگ گاڑی سٹارٹ کریں گے اور سیدھا چلیں گے اس سے پڑے ڈکے میں کچھ سمان تھا نہیں میں نے گاڑی کا آج اس ویچے ہون کر رہا تھا کیکہ آپ کر دیتے ہیں ہم لوگ جب گاڑی چلاتے نہیں تو آپ کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے پھوٹو لگایا ہے ہم لوگوں نے پھوٹو لگایا ہے ہم لوگوں نے پھوٹو لگایا ہے آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں